السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المدنبین السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی توفیق اور عنایت سے آج ایک بار پھر ہمیں درس قرآن مجید میں شرکت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور اس کے ساتھ ساتھ گجرہ والا کے جید علماء کے سائے میں آج ہمیں بیٹھنے کا موقع بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی عزت و تعظیم اور ان کے وقار کو ملحوز خاطر رکھتے ہوئے ان کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق اتا فرما بسم اللہ آج ہم نے بات کرنی تھی ضروریات دین پر کہ کون سی چیز ایسی ہے جس پر ایمان رکھنا مومین کے لیے بڑا ضروری ہے ایمان میں سب سے پہلے یہ ہمیں بتایا گیا کہ ایمان کیسے رکھنا ہے اس کے لیے ہم دو جملے ادا کرتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کہ جو بھی عقیدہ ہم نے قرآن سنت سے لے کر اس کے اوپر قائم اور دائم ہونا ہے اس عقیدے کا زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل میں اس کی تصدیق منافق اور مومین میں یہی فرق ہے منافق زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے تصدیق نہیں کرتا ہے مومینوں کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں جب کافروں کے پاس جاتا تھا تو کہتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں ان کے ساتھ تو میں مذاک کرتا ہوں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بعض فقہانیں بعض علماء نے اس بات کی بھی زیادتی کی اور اضافہ کیا کہ عمل بھی اس کا ثابت ہونا چاہے ویسے اتنا کافی ہے کہ دل سے تصدیق ہو جائے زبان سے اقرار کر دے تو کافی ہے لیکن ساتھ عمل کر کے بھی دکھانا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ عمل آج کے اس پرفتن دور کے لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ مومن ہے کہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے زکاة کا مہینہ آئے تو زکاة ادا کرے رمضان آئے تو روزے رکھے یہ ساری چیزیں تو تین چیزیں ہو گئیں زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور اپنے آزاز سے جوارے سے عمل کر کے دکھائے کہ میں صحیح معنی میں مسلمان ہوں کن کن چیزوں کا اس کو اپنے دل میں عقیدہ مضبوط رکھنا ہے یہ ضروری عادت دین کہلاتے ہیں ویسے تو ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم مسلمان ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد العدو ورسول ایمان مکمل ہو گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی جب کلمہ شریف پڑھ لیا تو ایمان مکمل ہو گئے جتنی آیات قرون مجید میں موجود ہیں جن میں ایمان کے اندر کمی اور زیادتی کا ذکر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان میں قوت پیدا ہوتی ایمان قوی ہو جاتا جس طرح ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بتائیں یہ بار اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم و اذا طلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کے دل ڈڑنے لگتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ایمان کی قوت میں ایمان میں قوت آ جاتی ہے وغنہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے اب جو ضروریات دین ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اقرار کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو دس عقیدے سمجھائے ہیں اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کی جس سے انسان کا وہم جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے اور بندہ بھی سنتا ہے ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں تو یہ بھی سنتا ہے اور اللہ بھی سنتا ہے تو اس میں دونوں میں جو مشترک شئے ہے وہ کیا ہے کا صرف اشتراک اتنا ہے کہ جب ہم اس کے لیے سننے کا لفظ استعمال کریں گے سمیم بولیں گے تو سمیم سین ہے میم ہے یا ہے اور عین ہے اور بندہ جو سمیح ہے اس کے سننے میں سین ہے میم ہے یا ہے عین ہے بس یہی لفظوں کا اشتراک ہے اس کے بعد اس کا سننا اور ہے اس کا سننا اور ہے کوئی اشتراک نہیں ہے اس کے یہ سب سے بڑا فرق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں وحدہ غلاشر پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے تو کہیں ذہن میں یہ گمان نہ آئے کہ جو ہم گنتی پڑھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ تو اس میں بھی تو ایک آتا تو یہ جو عددی ایک ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اس سے مراد وہ عددی نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ تجزی ہے کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عدد والا ایک نہیں ہے بلکہ اس کے ایک ہونے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ وحدہو لا شریک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ بات کہہ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ضروریات دین ہیں آمنت باللہ وملائکتی ہم اس کے لیے یہ جو میں نے سورة النساء کی آیت نمبر 136 پڑھی ہے اس میں سارا عقیدہ موجود ہے فرشتوں کے اوپر ایمان ہے فرشتوں کے اوپر ایمان ہے اب دیکھ لیں ہے مخلوق ہے جب یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کئی دن کھانا نہیں کھایا تو کہتے ہیں پھر زندہ کیسے رہے پھر وہ زندہ کیسے رہے تو مخلوق تو کھانا کھاتی ہے تو یہ بھی تو مخلوق ہے نا فرشتے جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے خوبصورت ڈیزائن کیا ہے کہ ان کو کھانے پینے کی حاجتی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر کھائے پیئے رکھ سکتا ان کو کچھ نہیں ہوتا نہ وہ بیمار ہوتے ہیں نہ وہ کمزور ہوتے ہیں نہ وہ گڑے ہوتے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی اللہ تعالیٰ نے ان کا سٹرکچر ہی ایسا بنا دی ہے جو جس طرح ہے جس قفیت میں ہے وہ شروع سے بیسے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے اور جب تک اس کی وہاں پہ ڈیوٹی رہے گی وہ بیسے ہی دے گا پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ان کے اندر مراتب رکھے اور سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ مرتبے والے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء پر وحی لائے کرتے تھے اور بعضوں کو یہاں سے غلط فارمی ہو گئی کہ شاید جو وحی لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور نبی علیہ السلام کو دیتا ہے وہ استاد ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو عزاز بخشا ہے کہ وہ وحی لاتے ہیں اور انبیاء کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرناتے ہیں میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی مقرر ہوتا جس میں میرے اور رب کے درمیان میں نہ کوئی انسان ہوتا ہے نہ کوئی فرشتہ ہوتا جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کاف ہا یا عین ساد کی آیات لے کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے معنی جانتا ہوں ارض کی حضور آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں آج پہلی دفعہ لے کے آیا ہوں تو آپ نے فرمایا میرا اور میرے رب کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس میں آپ بھی بیچ میں نہیں ہوتے تو فرشتہ استاد نہیں بنتا نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزاز بخشا ہوا اور علامہ بدردین اینی حنفی رحمت اللہ علیہ کیونکہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو ہر بات میں حضور کی شان تلاش کرتا ہے علامہ بدردین اینی حنفی رحمت اللہ علیہ عمدت القاری نے یہ لکھا کہ انبیاء نے لمبی لمبی عمرے پائیں لمبی لمبی تو جبرائیل علیہ السلام کسی نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ہے کسی کے پاس دو دفعہ ہے اور جس نبی علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ دفعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلید اللہ علیہ السلام ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام چودہ مرتبہ ہے کسی مرتبہ ہے چودہ مرتبہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کی جو بعد والی زندگی ہے وہ تئیس سالہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری زندگی میں چودہ مرتبہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ زندگی میں چوبیس ہزار مرتبہ آئے جاؤ جبریل بار بار جاؤ پھر وہاں تو انداز محبت ہی نرالہ ہوتا تھا آئے آیات پیش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے یہاں صبح ہے امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام واپس گئے تو اللہ نے فرمایا جبریل یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ محبوب آپ رو کیوں رہے ہیں جاؤ پھر جا کے پوچھ تو کئی کئی بار بیجا کئی کئی بار بیجا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اللہ تعالیٰ اپنی نبیوں کے ناز نخر کیسے اٹھاتا ہے یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ ان کو حصل میں مقام انبیاء پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں باز جی اللہ کی شان سب سے اوپر ہے اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے بابا اللہ تعالیٰ نے خود انبیاء علیہ السلاموں کو اس نے شان مقام اور مرتبہ کیا یہ جملے کافی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ام المومینین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمارے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلا کریں کتنا اختیار عطا فرمایا فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بے اختیار نہیں بھیجتا ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آر فرمایا کرتے تھے ویخو محبوب آن دی مرضی تے کبلے بدلائے جاندے نے محبوب دے پاک اشاریاں تے سجدے کروائے جاندے نے لب ہلے نہیں ہت چائے نہیں ام رخ دا رخ بدلائے سی ایتھے وی فتر دا دے وادے پہ توڑ چڑھائے جاندے نے اصل بات یہ سنانے لگا ہے جنہوں کجوی دیڑا نہ ہوئے جنہوں کجوی دیڑا نہ ہوئے جنہوں گلوی مننی نہ ہوئے بلا پچھ ہاں رب کو لو اے ہو جہے محبوب بنائے جاندے محبوب تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ انام و اکرام اور اختیارات کے خزانے دے کے بیجتا ہے بے اختیار نہیں ہوتے عظم و تشان والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لیکن کھاتے پیتے نہیں ہیں اور علامہ یوسف نبھانی نے جواہر البحار میں یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنی عمر کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں تو کہا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کا تو نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے کہ آسمان دنیا پر ستر ہزار سال کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا میں نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہوا پانچ ارب چار کروڑ سال یہ عمر بنتی ہے لیکن کبھی ان کے اوپر بڑا پایا ہی تاڑی کی نہیں عمر ہے میں نہیں کمانگا تو اسی بوڈیو تو اسی جوانے کے ہو ہے نا سمجھنا کہ میں کدھر ہور گل لے کے چلا تو اسی جوانے کے ہو تو ہمارے ہاں ساٹھ سال تک جو بندہ فٹ پھارٹ رہتا ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرے یہ بڑھا پے کی عمر ہے ساٹھ سال بڑھا پے کی عمر ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو صحت اندرستی اور سلامتی کے ساتھ رکھے تو وہ اتنا ہے لیکن اس نے دنیا میں لوگوں کی عمروں کا میعار رکھا علامہ جلال الدین سیوتی در منصور میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لمبی لمبی عمریں دی کتنی لمبی بڑی لمبی نوح علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی میرے بچے چھوٹے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں دعا کریں عمر لمبی ہو عمر ان کی تو آم نے فرمایا کتنے کتنے فوت ہو جاتے ہیں کہنے لگی کوئی چھ سو سال کا کوئی سات سو سال کا تو لمبی عمر ہو نہیں چاہی تو آم نے دعا کی تو علامہ جلال الدین سیوتی در منصور میں لکھتے ہیں اس خاتون کا ایک لڑکا اس زمانے میں سب سے لمبی عمر پا کے گیا اس کی عمر سنتی سو سال ہوئی تو بیالیس وے دن زندگی شروع ہوتی ہے اور سنتی سو سال تک چلی گئی پھر بھی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا خاتمہ کر دی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو تخلیق کر کے دنیا میں بیشتا ہے تو وہ کوئی ظلیل نہیں ہوتا بندہ بلکہ اللہ تعالیٰ عزتوں کے ساتھ اس کو سجا کے بیشتا ہے اگر کسی بندے کی عزتیں کم ہوتی ہیں تو اس کے اندر اپنے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے اگر وہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو کے گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے جانے کے ہزار سال بعد بھی اس کا نام بلند و بالا ہی رکھتا ہے تو جن کے ساتھ وابستہ رہنے سے زندگیاں بلند و بالا ہو جاتی ہیں شان والی ہو جاتی ہیں رشوت والی ہو جاتی ہیں تو وہ خود کتنی شانوں والے ہوں گے جن کے صدقے میں اللہ یہ سارا کچھ دے رہا فرشتے انبیاء کے استاد نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسنہ بنایا ہوا فیض کا ان کے ذریعے سے آ جاتا ہے نبوت ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھیج دے فرشتے تذکیر و تانیس سے جنڈر بیسس پاک ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نہیں رکھا ہو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ جو ڈیوٹی دیتا ہے وہ وہ کام کرتے ہیں ہمارے ہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کو کہہ رہتے ہیں سیارہ فرشتے سیارہ فرشتے جیسے موبائل پولیس ہوتی ہے نا گاڑی میں بیٹھ کے گھومتی رہتی ہے گشت کرنے والی پولیس تو وہ اسی طرح فرشتوں کی بھی جماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی پھرتے رہتے ہیں اب کئی فرشتے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو آئے معفیل ہو رہی تھی اللہ کا ذکر ہو رہت ہو بیٹھ کے اور ایک حدیث میں آیا کہ فرشتے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں پھر جب یہ جائیں گے اللہ کی بارگمہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ فرشتوں کدھر سے آئے تو کہیں غوثیہ مسجد میں گئے ہوئے تھے وہاں علماء گجرہ والا کی عظیم شخصیات آئی ہوتی وہ کیا کر رہے تھے کہ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے یا اللہ جنت کی باتیں کر رہے تھے جنت انہوں نے دیکھی نہیں دیکھی اور کیا کر رہے تھے یا اللہ جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگ رہے تھے جہنم دیکھی نہیں دیکھی اگر دیکھ لیں تو یا اللہ ہر وقت پھر جہنم سے پناہ ہی مانگتے رہے تو ایک فرشتہ کہے گا یا اللہ ان میں ایک بندہ تھا جو ایسے ہی آیا تھا نمبر ٹانگنے کو کوئی اس کو غرض نہیں تھی دیکھا اس نے کہ آواز آ رہی تو وہ بھی آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جو میرے بندوں کے پاس ویسے بھی آ جائے میں اس کی بخشش فرماؤ دیتا ہوں تو یہ فرشتوں کی مختلف جماعتیں ہیں جو گلیوں میں بزاروں میں مسجدوں میں نیک لوگوں کے ذکروں کے پاس آ جاتی تو یہ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا یہ ہماری ضروریت دین ہے ایک جماعت ہندوستان پاکستان میں بھی ایسی تھی جو فرشتوں کا مذاق اڑاتی تھی کہتے تھے یہ سب خیالی دنیا ہے کہ سب ان کے بچے آج بھی زندہ ہیں اور پاکستان کے ماں میں بنے ہوئے آج بھی وہ پرانے ان کے عقائد گمراک ہوں تھے اور آج پاکستان کے کرچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مذہر ہے جس شکل کو چاہیں وہ اختیار کر لیتے تو میں بات سنا رہا تھا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی شہابہ نے پوچھا ایک دن آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے بخاری شریف کی روایت کہا حضور کہاں دیکھا ہے فرمایا ایسے اوپر سے کھڑک کی آواز آئی تو میں نے اوپر دیکھا تو جبرائیل کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا اس کے نو سو پر چھے سو پر تھے کتنے پر تھے کتنے پر تھے ہائی صاحب اتھے کلنا عرصہ ہو گیا آن دیو شروع تو ہاں رہے ہم مسجد یہ کھڑکیاں کی نہیں ہیں تو پھر تسیل کی کار دیو آگئے کھڑکیاں تک گنیا کرو نا کھڑکیاں تو نہیں گننے کے لئے آئے وہ تو اللہ تعالیٰ کے و تعالیٰ کی جو رحمت برسری ہوتی ہے اس کے لئے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ٹھہر جا پر کھول میں تیرے پر گن لوں انبیاء کی شان نہیں ہوتی انبیاء ایسے صرف دیکھتے ہیں تو اللہ سارا علم ان کے سینے میں انڈیل دیتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو اللہ تعالیٰ نے علم تا فرمایا اس کے بارے میں امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا وسیل مطا فرمایا کہ لوہِ محفوظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک صفہ ہے علمی سے زیادہ ہے ایسے دیکھتے تھے تو پوری کی پوری تعداد اندر آ جاتی تھی اس کے ایک بڑی خوصورت مثال ہے حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرما سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے عرض کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ ابن معاویہ کا وصال ہو گیا اگر آپ اجازت دیں تو نماز جنازہ پڑھا دیں اچھا کمال پتہ کیا ہے مقاتب فکر کے لوگ کہتے ہیں بندے دا سیر نہ نہ ہوئے تی جنازہ نہیں ہوندھا بندے دا سیر نہ ہوئے تی جنازہ نہیں ہوندھا تی بندہ سارا نہ ہوئے تی فیر ہو جاندہ اے عجیب منطق ہے سیر نہ ہوئے تی جنازہ نہیں ہوندھا لیکن سارا نہ ہوئے تی فیر ہو جاندہ جب سر نہیں ہے تو جنازہ نہیں پڑھتے تو باقی بھی نہیں ہے پورے کا پورے ہی نہیں ہے تو پھر کیوں پڑھا کہتے ہیں حدیث میں آئے معاویہ ابن معاویہ کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پڑھے اس میں پڑھو معاویہ ان کیا کہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو انہوں نے زمین سگر کے جنازہ سامنے کر دیا تھا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جب سلام پھیرا تو فرمایا جبرائیل معاویہ ابن معاویہ کیا کام کرتے تھے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے آئے ہوئے اگنے تو نہیں ایسے ہی دیکھا دو صفحے تھیں تو فرمایا ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے آئے ہوئے تو وہاں تعداد گننی پڑھتی دیکھا تو اللہ تعالیٰ ساری کے ساری بات اندر ڈال دیتا یہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کہ جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ اتنی شان والا ہے جبرائیل علیہ السلام علامہ بدر الدین آئینی نے لکھا کہ چوبیس ہزار مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آزا تو ان کے اوپر اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ فیزیکلی ہیں ہماری آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی کبھی کبھی یہ آ جاتے تھے انسانی لبادے میں تو صحابہ اکرام ان کی زیارت کر لیتے جس طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے شاہب مشقاد نے کتاب علیہ علم میں لکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں ایک بندہ ایک دن آیا اسطلع علینا رجل شدید بیاد السیاب وشدید سواد الشاع لا یراء علیہ سفر السفر لا یراء علیہ اثر السفری ولا یعرفہ من آحد علامہ ابو الفضل کہتے ہیں ولا یعرفہ من آحد میں رسول اللہ کا استثناء ہے کہ کوئی ان میں سے نہیں جانتا تھا لیکن حضور جانتے تھے یہ آنے والا کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ آنے والا کون تو جب وہ بادشاہ پوچھ کے چلا گیا آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون بیٹھا ہوا تھا اللہ رسول عالم اللہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے آپ نے فرمایا جبریلو آتاکم یعلمکم دینکم فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہوئے تھے تو جب وہ لباس بدل کے آتے بشری لبادے میں آتے تو وہ دیکھے جا سکتے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان شریف جبریل علیہ السلام حضور کے ساتھ چلتے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومینین سید عائشہ صدیقہ طریب تاہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا فرمایا مومینوں کی ماں یہ جبریل ہیں تو کہیں لیکن مجھے تو نہیں نظر آئے تو آپ نے پھر ایک تاریخی جملہ کہا فرمایا حضور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں حضور آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے اور آپ وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے آپ کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت اور قدرت عطا فرمائی کہ آپ وہ چیز دیکھتے ہیں جو عام آدمی عام نہیں اسے عابا بھی نہیں دیکھ سکتے عابا اکرام بھی نہیں دیکھ سکتے تو یہ فرشتیں ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ان کے اوپر ایمان لانا اللہ کی نوری مخلوق ہے پھر دوسرے نمبر میں فرمایا وہ کتوبی ہی کتابوں پر ایمان ساری کتابوں کو مانے اور وہ کہے دی میں صرف تورات نہیں مانتا باقی کتابوں کا بھی انکار ہی تصور ہے ساری کتابوں کو مانے اس کا نظریہ سمجھا دی ہے کہ بھئی وہ کتابیں تحریف شدہ ہیں ان کے احکامات لوگوں نے اپنی اپنی مذہوں سے اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کرتے ہوئے بڑے بڑے پیسے والوں کا خیال کرتے ہوئے جو میں پنجابی کیا جاندہ ہے کہ جس نے یہودیاں تھی عیسائیاں دیں اپنے قرآن دی گالوں دی حال علمہ بھالے دے جلے غریبہ دی گالوں دے حال کھڑا کھڑ تو کتابیں ساری قرآن مجید کے علاوہ ساری کتابیں تحریف شدہ ہیں اس کے ماننے کا جو کنسپٹ بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے جتنی کتابیں جتنے صحیفیں نازل کیے ہم سب پہ ہی مان لاتے ہیں کوئی لے آئے تورات کوئی کہ یہ دیکھو جی قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے تورات میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس کو کہیں گے جو تورات کا حکم قرآن مجید کے مطابق ہوگا صرف وہ مانا جائے گا باقی یہ کہہ کہ ہم چھوڑ دیں گے کہ یہ تم لوگوں کی اپنی تحریف ہے جو تم نے اس کے حکم کو بدل کر دیا وغیرنہ اللہ تعالی کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ اس کا کوئی حکم قرآن مجید سے ٹکرا رہا اگر کوئی حکم ٹکرا جائے گا تو اس کو لوگوں کی تحریف کہہ کے چھوڑ دیا جائے کتابوں کے بارے میں بھی ایمان اور عقیدہ بڑا مستحکم رکھنے کے ضرورت ہے تیسرے نمبر پر فرمایا وہ رسولی سارے رسولوں پر ایمان سارے رسولوں پر ایمان آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور یہ جو نبوت ہوتی ہے یہ قسبی نہیں ہوتی نبوت قسبی نہیں ہوتی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ایک شان لکھی ہے فرمایا کہ نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صغیرہ گناہ سے قبیرہ گناہ سے قبی حرکتوں سے اور کفر سے پاک رکھتا وہ چھوٹے گناہ نہیں کرتے بڑے گناہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے ہمارے ہاں اس نظریہ کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ارادہ گناہ سے بھی پاک ہوتے ہیں اور یہ شان صرف نبیوں کی ہے زمین پر یہ شان صرف نبیوں کی ہے بلکل بمانگ دہل علماء ہمارے اس کے اندر وضاحت کر کے بتا دیتے ہیں کہ انبیاء کی بیویاں ان کی اولادیں ان کے اصحاب اللہ خاص ان پر فضل فرماتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں لیکن معصوم ان الخطا نہیں ہوتے معصوم ان الخطا نہیں ہوتے یہ صرف نبیوں کی شان ہوتی ہے یہ میں نے اس لئے بات بات کی کیونکہ آنے والے حالات میں اس کو بہت سارا خراب کر کے بیان کے کوئی شیل نے کسی کو معصوم بنا لیا ایک بند نے تقریر کرتے ہوئے کہا ایک بند نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہنے لگا کہ میں کوئی فتنہ نہ پڑ جائے کوئی فتنہ نہ پڑ جائے تو میں اس بات کے کہنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے کائنات میں افضل فنانی شخص یہ تھا اور سارے چودہ سو سالہ عقیدہ کا بڑے غرق کر دی اس نے پکڑ یہ جو پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے والے ایسے سے تھبکی لگاتے ہیں پھر ان کی بولی بولنی پڑتی ہے اور بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی زبان بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سمجھایا کہ فرشتوں پر کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھیں ایک نبی کا بھی انکار اس کی اجازت نہیں ہے والیوم الاخر قیامت کے دن کبھی اقرار کرنا کہ قیامت آنی ہے قیامت جو بندہ دنیا میں آیا اس کو اللہ تعالی نے روح کے ساتھ و بستہ کر دیا آ کے وہ چلا گیا اس کے لئے قیامت آگئی اور پھر جب ساری کائنات پر قیامت آ جائے گی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا اس کے لئے کوئی یہ جاننا چاہے کہ کیسے آئے گی کیسے اللہ تعالی زندہ کرے گا تو صورت البقرہ کی 259 اور 260 آئیت 269 اور 260 اس کو پڑھے ترجمہ اس کی تفسیر پڑھے تو ایمان روز روشن کی طرح چمکتا ہوا اس کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے ایسے بندوں کو زندہ فرمائے گا پہلی آیت میں 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے اور 260 میں حضرت سیدنا عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ادھر انہوں نے کھا کہ بستی کیسے زندہ ہوگی تو اللہ تعالی نے خچر زندہ کر کے دکھا دیا ادھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ تعالی نے پرندے زبا کروا کے ان کو گوشت مکس کروا کے علید علید پاڑوں پہ رکھ کر فرمایا سمدو ہنہ ان مردوں کو پکارو جب یہ پکارے ہوگے تم ان کو تو یہ تمہاری آواز سنتے ہوئے دوڑتے چلے آئیں گے جب وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے تو فرمایا عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے آپ نے آواز دی نا تو آپ کی آواز پہ یہ دوڑتے ہوئے چلے فرمایا ایسے ہی ہم ایک دن آواز دیں گے تو سارے مردے قبروں سے نکلتے ہوئے چلے آج آخرت پر ایمان آخرت کے ساری مناظر پر پھر جو میدانِ حشر ہوگا وہ بڑا لمبا سہ دین ہے بڑا لمبا سہ دین ہے خمسین الف حسنہ پچاس ہزار سال کا دین ہے کتنے ہزار سال کا پچاس ہزار سوات ہزار ہے نا پچاس ہزار سال کا دین ہے اگر ہم آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے دن کی کلکولیشن کریں تو سارے اقوال پڑھ لیں سارے تو کوئی دس ہزار سال نہیں گزرے ہوئے دس ہزار سال یعنی پوری ایک زمانہ پورا گزر گیا آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء آکے چلے گئے دن کا ایک حصہ نہیں گزرا اس سے پانچ گناہ لمبا دن ہے میدانِ حشر کا اور کتنی راحت والی بات ابھی وہ ہمارے بھائی نات پہ پڑھ رہے تھے اس کو نفس والا شیر پڑھ رہے تھے جس کا وہ معنی یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ مومنوں گبراؤ نہیں قیامت کا دن تم پہ مشکل نہیں ہوگا آدھا دن حساب شروع نہیں ہوگا اور جب آدھے دن کے بعد حساب شروع ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملہ میں اس مسئلے کے اندر کئی حدیثیں ہیں فرمایا مومن دوپیر کا کھانا جنت میں بیٹھ کے کھائیں گے تو دوپیر تک تو حساب شروع ہی نہیں تھا ہوا تو حساب شروع ہوا تو ایسے ہوا اور مومن آرام سے جنت میں چلے دونوں کیفیتیں بیان کر دیں ایک میں بتایا یہ پچاس ہزار سال کا دن ہے اور دوسرے میں اپنے امتیوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا یہ خیال رکھنا آپ کے لیے پچاس ہزار سال کا نہیں ایسے گزرے گا جیسے دو رکعات نماز نفل پڑی گئے پھر علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے ہماری ایمان والوں کی تسکین قلبی کے لیے ساری حدیثیں کٹھی کر دی ان ستر افراد کا ذکر کر دیا کہ وہ خوش نصیب ستر بندے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائط علی جگہ تعاف فرمائے بخاری نے ساتھ لکھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساتھ لکھے ہیں لیکن علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محقق آدمی انہوں ساری قتبِ حدیثِ کھنگال کے ایک کتاب لکھی جس کو ہمارے دعوتِ اسلامی والے جو بھائی ہیں ان کا جو سوفٹ ویر ہے المدینہ لائبریری اس کے اندر اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا بہا پڑھا اور ستر افراد کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ میں برکت کے لئے بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی ہے اور ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمارے جامعہ کے مفتی صاحب مولانا مفتی عاصف علی یوسفی صاحب نے اس کتاب کا پہلے سے بھی ترجمہ کیا ہوا دو ہزار دس میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا یہ نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے پہلے کتاب لکھی تھی لکھئے نا ان کے لئے بھی برکت ہے انہوں نے لوگوں کے آسانی کے لئے اس کو سوفٹ ویر کے اندر ایڈ کر دیا اور یہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی کہ ایک علامہ صاحب نے ادھر والے نے ایک موضوع پہ کتاب لکھی اسی والے نے اسی موضوع کے اوپر ایک اور اسی کتاب کا ترجمہ کر دی اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ اپنے کانٹیکٹ پہ چلا جائے گا ان کے اپنے افراد میں چلا جائے گا ان کا مواد اور ان کا مواد اپنے افراد پہ چلا جائے گا تو دونوں افراد علم والے ہو جائیں گے یہ اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ ایک موضوع کے اوپر کئی کئی کتابیں لکھی جاتی ہیں کئی کئی دکھی جاتی ہیں تو جو بھی کتاب لکھتا ہے نام اسی کا زندہ رہتا ہے تقریریں واز درس کفیات بدل دیتے ہیں ایمان میں قوت پیدا کر دیتے ہیں لیکن جو تحریر لکھی جاتی ہے وہ زندہ رہتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے معاملات بھی کیا ہوگا کس طرح وقت گزرے گا کس طرح کے حالات ہوں گے بڑی تفصیل سے ایک ایک بات بتائیں ایک صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہ حسر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں دیکھ لوگ ادھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر پڑی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے اور ہمارا بچاؤ کیسے ہوگا آپ نے فرمایا مجھے میزان پر تلاش کرنا پھر فرمایا مجھے حوض قوسر پر تلاش کرنا پھر فرمایا مجھے پلسرات پر تلاش کرنا صحابی نے کہا میں اگر آپ کو میزان پر نہ پاؤں تو فرمایا ادھر آ جانا کہا اگر پلسرات پر نہ پاؤں جگوں کے اردگرد ہی میں ہوگا جب میرے امتیوں کا حساب و کتاب وزن کیا جا رہا ہوگا اور اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ حدیث ایسی ہے جو لوگوں کی زندگیوں کی کائی پلڑ دیتی جب نیکی کریں جب بھی نیکی کریں تو نیکی کرتے ہوئے ایک بات ہمیشہ ملہوز خاتر رکھنی چاہیے کہ وہ نیک کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے کس کے لیے ہونا چاہیے میں اس کی حدیث ایک سنا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ دیں ایک پہاڑی سلسلہ ہے حدیث میں اس کا نام آیا تیہامہ کے پہاڑ تیہامہ کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جیسے پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے نا ایک پہاڑ کے ساتھ دوسرا پہاڑ جڑا ہے اہت پہاڑ ہے یہ اکیلا ہے اہت پہاڑ اکیلا ہے اس کے اردگردور کوئی پہاڑ نہیں ہے ایک پہاڑ ختم ہو گیا اس کے بعد پھر بستی شروع ہو گیا تو تیہامہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے ایک کے ساتھ دوسرا دوسرے کے ساتھ تیسرا ایک لمبا پہاڑی سلسلہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ثواب لے کے آیا تیہامہ کے پہاڑوں کی بھی سل لیکن اخلاص نہ ہوا تو ان کا وزن رائی کے دانے کے برابر ہو جائے گی اور جو تھوڑا سا عمل لے کے آیا لیکن اخلاص والا ہوا تو اس کا ثواب تیہامہ کے پہاڑوں سے زیادہ ہوگا اس کا مانع کیا ہوا کہ اعمال میں اخلاص معتبر ہوگا چیز کی کیفیت نہیں دیکھی جائے گی کتنی ہے ہم نے کئی دفعہ سنا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا ٹکڑا اس کا مطلب ہے نیکی کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ اس نے کس کیفیت بھی کیا اخلاص کے ساتھ کیا یا ریاکاری میں کیا آج ہمارے پاس وقت ہے ہم جو عمل کریں اللہ تعالیٰ کے لئے کریں کس کے لئے کریں اللہ تعالیٰ آج اللہ تعالیٰ کے لئے اعمال نیک اور صالح کریں گے تو کل وہ ہمارے لئے قیمتی خزانہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے